سانگھر میں ظلم کا شکار بننے والی زخمی اونٹنی کو علاج کلے کراچی کے اینیمل شلٹر پہنچا دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم متاثرہ اونٹنی کو مسنوئی تانگ لگائے گی وزیر ایلہ سنگھ کے نوٹس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا باسر وڈیرہ واقعے کے بعد فرار ہے گوانر سنگھ کامران ٹیسوری نے متاثرہ مالک کو دو اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھ کاپے نہ بے زبان جانور پر رہم آیا سانگھر میں ظالموں نے کھیت میں گھسنے پر اونٹنی کی ایک ٹانگ کا ڈالی کلہاری کے ایسے وار کیے کہ اگلی ٹانگ کا ایک حصہ ہی الگ کر ڈالا جانور کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوگ پر انسانیت کامپ اٹھی زخمی اونٹنی کو کراچی کے اینیمل شلٹر پہنچا دیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس کا علاج شروع کر دیا ریہیبلیٹیشن کے بعد مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی وزریالہ سنگھ کے نوٹس پر سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج پانچ مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ریماند حاصل کر لیا گیا تہم باثر وڈیرہ اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا سینئر وزیر شرجیل میمن نے واقعے کو ناقابل خبول عمل قرار دے دیا گورنر سنگھ کامران ٹیسوری نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اونٹنی کے مالک کو دو اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے پاس ار وڈیرے کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر متاثرہ اونٹنی کے مالک نے حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی جبکہ واقعے کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین بھی جاری ہے ریپورٹ آپ لوگ نے ملاحظہ کی انیمل شلٹر کی ٹیم میں زخمی اونٹنی کا علاج شروع کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے حمید و رحمان انیمل شلٹر میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی حمید بتائیے گا جی تین روز قبل سانگھڑ کے علاقے میں ایک اونٹنی کی ٹانگ کار دی گئی تھی اور یہ بسقسمت اونٹنی ہے جو وڈیرے کے فارم وڈیرے کے کھیتوں میں گئی تھی جس پر وڈیرے نے غصے میں آ کر اس اونٹنی کی جو ٹانگ کار دی بدقسمت اونٹنی کراچی کے سی ڈی آر ایس اینیمل شلٹر ہاؤس میں موجود ہے جو دنبا گوٹ میں موجود ہے ہمارے ساتھ اس شلٹر ہاؤس کی جو منیجر ہیں شیما خان شیما اب اس اونٹنی کا کیا ہوگا کس طرح علاج ہوگا اور کس طرح اس کو مسنوی ٹانگ لگائے جائے گی یہ بچاری بہت ٹرامٹائز ہے بہت ٹیریفائیڈ ہے جب یہ کل آئی تھی رات کو دھائی بجے ہمارے پاس شلٹر میں ہماری پوری ٹیم یہاں پر موجود تھی یہ جب ہم نے اس کو گاڑی سے اتارا ہے شی واس کرائنگ شی واس لٹریلی کرائنگ کہ اس کو وہ پین میں اگر کوئی انسان جتنے بھی انسان وہاں کھڑے تھے ان کے جو اندر کا جو سول ہے نا وہ شاید کام جائے کیونکہ میرا تو کام گیا تھا میں خود رو رہی تھی اس کے ساتھ جس طریقے سے وہ رو رہی تھی ابھی ہم لوگ اس کو جو ہے نا انٹی بائٹکس دے رہے ہیں کل جب یہ آئی تو ہم نے اس کا وونڈ کھولا تو دیکھا کہ اس کو وونڈ میں انفیکشن ہو چکا تھا کیونکہ یہ تین دن پرانی چیز ہے اس کو ہیل ہونے میں دو سے دائی مہینے لگیں گے جو اس کا وونڈ ہے اس کو دائی مہینے لگیں گے ہیل ہونے میں اس کے بعد ہم اس کے پروستارٹک کا دیکھیں گے اس دوران ہم دیکھیں گے کہ پروستارٹک ہم کون سے اچھے جگہ سے ہم پروستارٹک کو کر سکتے ہیں وزری اللہ سندھ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد اس اوٹنی کو یہاں کراچی میں سی ڈی آر ایس جو یہاں پر منتقل کر دیا گیا اور اب اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ تین مہینے تک اس کو یہاں پر یہ اس کا علاج موالجہ چلے گا جس کے بعد اس کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد اس کو مسنوی ٹانگ لگائی جائے گی اور شیما خان کے ہی بتانا تھا کہ کچھ لوگوں نے ان سے کچھ جو کمپنیز یا انجیوز ہونے نے رابطہ کیا جس کے بعد یہ جو بہتر کمپنی ہوگی جو اچھے سے اچھ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مسنوی ٹانگ لگائی جائے گی حامد آپ کا بہت شکریہ سانگھڑ میں وڈیرے کی اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پر رد عمل دیتے ہوئے مفتی زبیر کا کہنا تھا کہ یہ صفاقیت یہ انتہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے والوں کو ملون کہا ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور درندگی پر مشتمل صفاقیت کا واقعہ ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو مصلح کرنے والے یعنی ناک پیر ہاتھ کاٹنے والے شخص پر بھی اپنی طرف سے لانت فرمائیے یعنی ایسا شخص ملعون ہے اس پر لانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے فرما رکھیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور سے تکلیف کو دور کرنے کے اندر عجر و ثواب ہے ایک صحابی نے پوچھا تو بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ اور تر اور ہر جگر رکھنے والے جانور سے عذیت اور تکلیف کو دور کرنا بھی باعث عجر و ثواب ہے تو یہ بڑا ہی ناجائز اور حرام قسم کا فیل کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے آج دنیا کی کوئی نئی تنظیمیں تو بعد میں آ کر کے بات کریں گی خود اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملوث افراد کو ضرور مناسب اور عبرتناک سزا دینی ضروری ہے